اسلام علیکم ایوریون ویلکم بیک تو انہوں نے ویڈیو تو آج کے اس ویڈیو میں ہم کوسٹین نمبر سکس جو ہے وہ سٹارٹ کرنے لگے ہیں کوسٹین نمبر سکس کا پارٹ نمبر ون میں آپ کے سامنے لکھ چکا ہوں جو کہ ہے یہ مائنس ون الگ ہے اس طرح سے اس کو اس کے ساتھ نہیں سمجھو گئے گا تو ہم نے اس سے پہلے تو یہ پروف کرنا ہے پھر ہم نے اس سے ہی یہ پروف کرنا ہے تو سب سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں اس میں لیفٹ اینڈ سائٹ لے لیتے ہیں لیفٹ اینڈ سائٹ کیا ہے ہمارے پاس کاؤز الفا ہے اب آپ کو ایک یہاں پر چھوٹا سا کام کرنا ہے وہ یہ کرنا ہے کہ آپ نے اس الفا کو برک کر کے لکھنا ہے کاؤز الفا بائی ٹو پلس الفا بائی ٹو تو واپس یہ ہی آئے گا اب وہ کیسے اب وہ بھی یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ الفا بائی ٹو کو جب آپ الفا بائی ٹو میں ایڈ کریں گے تو یہاں پر لسی مزرف خیال ثوہ اسی ایڈ کرنا ہے ورائے ٹو ایڈر ہو جائیں گے ٹو الفا اور tookین آگے کے پاس کیا آجائے گا ٹھیک ہے تو اب آپ یہاں پر جو ہواینوں اس فرمولہ کو اوپن کرنا ہے اب اس کو آپ کنسڈر کریں کہ یہ الفا ہے یہ کنسڈر کریں یہ بیٹا ہے الفا بھی آپ کے پاس بھیٹا ہے پیٹا بھی اس کو ایڈ کریں کس طرح سے اوپن ہوگا کاؤز الفا کاؤز فیٹا alpha beta دونوں آپ کے پاس alpha by 2 ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پر plus ہے تو یہاں پر minus آئے گا sin alpha اور پھر sin beta beta بھی آپ کے پاس alpha by 2 ہے تو یہ تو آگیا آپ کے پاس تو اب یہاں پر آپ اس کو multiply ہو جائیں گے تو کیا آئے گا آپ کے پاس cos square alpha by 2 ٹھیک ہے minus sin square alpha by 2 ٹھیک ہے اب یہاں پر آپ جو ہے نا اس کو نام دے دیں ایکویشن نمبر 1 کا ایکویشن نمبر 1 کا آپ اس کو نام دے دیں اور اب آپ یہاں پر ایک فرمولہ لکھیں تو جس کی مطلب سے پہلے ہم یہاں پر اس کے equal پروف کریں گے پھر اس کو اس کے equal پروف کریں گے آپ کو ایک فرمولہ یاد ہوگا سائن سکیر ثیٹا پلس سکیر ثیٹا is equal to 1 اب آپ ثیٹا کی جگہ کیا پوٹ کر دیں ایلفہ بائی 2 پوٹ کر دیں سائن سکیر ایلفہ بائی 2 پلس کاؤز سکیر ایلفہ بائی 2 is equal to 1 پہلے ہم کیا کرتے ہیں یہاں پر ہم اس طرح سے کرتے ہیں کاؤز ایلفہ بائی 2 کی جو ہے ویلیو پوٹ کر دیتے ہیں تو کاؤز ایلفہ بائی 2 کو آپ اکیلا کر دیں یہاں سے کاؤز سکیر ایلفہ بائی 2 یہاں پر اکیلا ہو گیا is equal to 1 یہ اس طرف چلا جائے گا 1 منس سائن سکیر ایلفہ بائی 2 ٹھیک ہے تو پھر جو ہے یہاں سے اب آپ اس ویلیو کو جو ہے نا پوٹ کریں equation 1 کے اندر کاؤز سکیر ایلفہ بائی 2 کو آپ یہاں پر پوٹ کریں 1 منس سائن سکیر ایلفہ بائی 2 ٹھیک ہے تو یہاں پر آپ ساتھ منشن بھی کر دیں putting value of cause سکیر ایلفہ بائی 2 in equation number a equation number 1 ٹھیک ہے تو cause سکیر ایلفہ بائی 2 کی کیا ویلیو ہے یہ آپ تو بس 1 منس سائن سکیر ایلفہ بائی 2 تو منس سائن سکیر ایلفہ بائی 2 تو اب یہاں پر 1 منس سائن سکیر ایلفہ بائی 2 منس سائن سکیر ایلفہ بائی 2 جو کہ آپ کے پاس equal ہو جائے گا 1 منس 2 سائن سکیر ایلفہ بائی 2 تو یہ جو آیا ہے نا آپ کے پاس یہ یہ آپ کا یہاں اوپر prove ہوگی 1-2sin²α2 آگیا آپ کے پاس 1-2sin²α2 جی اس کو آپ نے اس کی equal پروف کر دیا اب آپ اس کو اس کی equal بھی پروف کریں آپ کی مرضی ہے پہلے آپ اس کو اس کی equal پروف کریں یا اس کو اس کی equal یا پہلے اس کو اس کی equal یا پھر اس کو اس کی equal تو اب ہم نے کیا کرنے ہیں اب پہلے ہم نے یہاں سے cos کی value output کینا اب ہم نے یہاں سے sin کی value یہاں سے نکال دی ہیں وہی فرمولہ ہمارے پاس جو موجود ہے sin²α2 plus cos²α2 is equal to 1 اب آپ یہاں سے sin کی value نکالیں sin کو یہاں پر آپ چھوٹ دیں sin²α2 is equal to 1 minus cos²α2 ٹھیک ہے تو اب آپ اس کو کیا کریں put value of sin²α2 in equation number 1 ٹھیک ہے تو آپ equation number 1 میں اس value کو put کریں تو آپ کے پاس آپ کے پاس وہ پر equation کے equation number 1 cos²α2 minus sin²α2 تو cos²α2 تو ویسے ہی رہے گا cos²α2 minus sin²α2 sin²α2 کی جگہ آپ یہ value put کریں 1 minus cos²α2 ٹھیک ہے تو اب آپ کے پاس کیا سیسے یہ سالب ہوگا cos²α2 minus 1 minus minus یہ minus minus plus تو cos²α2 ٹھیک ہے تو یہ آر گیا آر کے پاس ٹھیک ہے اب یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں cos alpha ابھی ہم نے proof کیا cos²α minus 1 cos²α2 minus 1 کے اس سے پہلے ہمیں proof proof کر چکے ہیں cos alpha کو sin 1 minus 2 sin²α2 یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی ایک آپ نے یہ proof کیا تھا پہلے 1 minus 2 sin²α2 اور ایک ابھی ہم نے یہ proof کیا ہے minus 1 plus 2 sin²α2 ٹھیک ہے تو ابھی ہم اس کا نیکسٹ پارٹ کرتے ہیں i hope کہ آپ کو یہ پارٹ بہت اچھی طرح سمجھ آیا ہوگا تو ابھی اس کا میں نے پارٹ سبھو 2 لکھ دیا جو کہ sin alpha plus beta into sin alpha minus beta اس کو آپ نے proof کرنا ہے cos square beta minus cos square alpha ٹھیک ہے تو اس کو ہم شروع کرتے ہیں سب سے پہلے آپ plus cos beta plus cos alpha sin beta یہ آپ کے پاس یہ والا formula open ہو گیا ابھی اسی طرح سے آپ نے یہ والا formula بھی open کرنا ہے بیس میں multiply کا sin ڈالنے ٹھیک ہے کیونکہ یہ multiply ہو رہی ہیں تو پھر sin alpha minus beta sin alpha cos beta minus cos alpha sin beta تو اگر آپ یہاں پر گھور کریں تو کیا یہ جو فارم بن رہی ہے یہ کچھ اس طرح سے نہیں بن رہی ہے آپ کے پاس a plus b into a minus b is equal to a square minus b square دیکھیں یہ آپ کے پاس آئیں اس کو آپ consider کریں کہ یہ term ہے یہ آپ کے پاس b ہے یہ a ہے یہ آپ کے پاس ساری b a square minus b square ٹھیک ہے تو کس کی کو ہوگا ادھر آپ نیچے اس کو کریں a square a a a sin alpha cos beta یہ plus نہیں ہے cos beta a square minus b square b kia a a a a a a a a a b b کے پاس cos alpha sin beta b square یہ بیٹ میں plus نہیں تھا یہ by mistake مجھ سے لکھا گئے تو ابھی آپ کے پاس a square minus b square کی form بن چکی اب آپ نے یہاں سے کیا کرنا ہے square کو apply کر دینا ہے sin square alpha into cos square beta minus cos square alpha into sin square beta ٹھیک ہے اب آپ اگر یہاں پر ووڈ کریں تو آپ کے پاس جو answer آرہے 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 آنا چاہیے cos square beta minus cos square alpha کے equal ٹھیک ہے تو یہاں سے ہم نے sin square alpha کو ختم کرنا ہوگا اور یہاں sin square beta کو ختم کرنا ہوگا تو ایک بار ہمیں یہ فرمولا پتہ ہے sin square theta plus cos square theta is equal to 1 تو اب یہاں پر alpha put کریں theta کی جگہ تو کیا آ جائے سائن square alpha plus cos square alpha is equal to 1 تو اب آپ نے یہاں پہ sin square alpha کی value put کرنی ہے تو sin square alpha is equal to 1 minus cos square alpha کی equal ہو جائے گا تو اب یہ sin square alpha کی value آپ اوپر put کریں سائن square alpha کی value آگئی آپ پاس 1 minus cos square alpha alpha اور multiply آئے ویسے یہ لکھا رہے گا cos square beta minus cos square alpha اور sin square beta کی value آپ نے یہاں پر put کرنی ہے تو sin square beta کی value کس طرح سے ابھی آپ کو train ہو جانا چاہیے کس طرح سے put کرنی 1 minus cos square beta equal آئے گا ٹھیک تو اس طرح سے آئے گا ٹھیک تو اب آپ نے کیا کرنا ہے یہاں سے multiply کرنا ہے تو cos square beta جب 1 سے multiply ہوگا تو cos square beta آجائے minus cos square alpha cos square beta اور یہ دونوں آپ میں multiply ہوگئے تو اب یہاں تک ہم نے کر لیا تھا تو یہاں سے آگے cos square beta minus cos square alpha cos square beta آگیا تو بیچ میں آپ کے پاس minus ہے تو minus as لکھیں اور یہ اندر multiply کریں 1 minus cos square beta سے cos alpha کو ٹھیک ہے cos square alpha 1 سے multiply ہوگا تو cos square alpha آجائے گا اور cos alpha جب minus cos square beta سے multiply ہوگا تو آجائے گا آپ کے پاس یہ minus plus cos square alpha cos square beta کی equal ٹھیک ہے تو اب یہاں پر دیکھیں cos square alpha cos beta یہ اس کے ساتھ minus ہے اور یہاں پر plus cos alpha cos beta تو یہ تو آپ اس میں cancel ہو جائیں گے ٹھیک ہے تو آپ کے پاس کیا بچے گا یہاں پر cos square beta minus cos square alpha تو یہ آپ کا prove ہو گیا یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کو prove کیا کرنے کی لئے دیا گیا سا sin alpha plus beta into sin alpha minus beta is equal to cos square beta minus cos alpha تو آپ نے simply اس طرح سے formula کو open کیا سکیئر square کی form میں اس کو لکھا یہاں پر سائن کو ختم کرنا تھا کیونکہ آپ کی answer آرہا تھا cos square beta minus cos square alpha کی form میں سائن کو ختم کرنا تھا تو سائن square alpha کی اس formula کو use value نکال لی اور پھر اسی طرح سے آپ سائن square beta کی value یہاں پر اس کو اندر multiply اس کو کیا اندر پھر اس کو آپ نے sign کی ساتھ اندر multiply کیا اور یہ دونوں آپ میں chis جاننا بہت ضروری ہے کہ 10 کس کی equal ہوتا ہے آپ کے پاس 10 theta sin theta over cos theta لیکن اگر میں اسی طرح کہ آپ کے پاس quat theta 10 کا رسی پرو حقل ہوتا ہے تو اب جو ہے ہم چلتے ہیں اپنی question کی طرف تو آپ نے left hand side کو left hand side equal بنا نا ہوتا ہے آپ کوئی بھی کر سکتے ہیں left hand side کو اٹھا کے right hand side کے equal بنا تے ہیں جو کہ آپ کے پاس got alpha got beta minus one over got alpha plus got beta ٹھیک ہے تو اب یہاں پر آپ got alpha کی value ڈالیں got alpha کس کے equal equal کیونکہ tan alpha اور اگر میں کہوں کہ got alpha کس equal ہو گا تو وہ ہوگا got alpha over sin alpha کے ٹھیک ہے اس طرح سے یہ multiply ہو رہا ہے یہاں پر got beta got beta kis equal ہو گا cos beta over sin beta sin beta minus one as it is لکھا جائے گا ٹھیک ہے تو آب یہاں پر آپ کے پاس got alpha kis equal ہو جائے گا آپ کے پاس cos alpha over sin alpha plus cos beta over sin beta ٹھیک ہے تو اب آپ یہاں پر ایک کام کریں ٹھیک ہے آپ ایسا کریں کہ یہ joh devian ہے اس کو آپ sin میں change کر دیں ٹھیک تو یہاں سے اوپر پہ کو multiply کریں cos alpha cos beta سے multiply آپ پر کیا آجائے گا cos alpha cos beta اور نیچے کیا آجائے گا جی sin alpha sin beta ٹھیک ہے اور یہ minus 1 as it is رکھا رہے گا اب اس جو devian n اس کو آپ sin میں change کر لیں اس طرح اور پھر آپ کے پاس کیا ہے آگے cos alpha over sin alpha plus cos beta over sin beta ٹھیک ہے تو اب یہاں سے آپ اس طرح سے کریں کہ اس طرح کریں کہ آپ یہاں پر lcm لے لیں اور اس کو simplify کر لیں پھر آپ اس کو change کر لیں multiplication میں ٹھیک ہے تو cos alpha cos beta sin alpha sin beta minus 1 تو devian کا sin اور یہاں پر آپ کے پاس lcm آ جائے sin alpha sin beta ٹھیک ہے تو اس سے جب lcm multiply ہوگا اس پورے اس سے تو آپ کے پاس sin alpha sin alpha سے cancel sin beta بات جائے sin beta multiply جائے گا تو آپ پاس آ جائے cos alpha sin beta plus تو جب یہ multiply ہوگا اس سے sin beta cancel ہو جائے sin alpha رہ جائے گا وہ اوپر چلا جائے sin alpha cos beta ٹھیک تو اب یہاں پر آپ اس طرح سے کریں یہاں پر بھی آپ اس کو simplify کر لیں ٹھیک تو یہاں پر 1 ہے ٹھیک تو کیا آگیا یہاں پر lcm آپ کا sin alpha sin beta ٹھیک تو sin alpha sin beta جب یہ سارا multiply ہوگا اس سے cancel ہو جائے گا تو sin alpha sin beta سے multiply کریں تو sin alpha sin beta oopر چلا جائے sin alpha sin beta یہ میری ایک technique ہے جس طرح سے lcm لیتا ہوں اگر آپ کو کوئی اور technique لگتی ہے یا آسان لگتی ہے تو آپ اس طرح سے lcm کو perform کر سکتے ہیں تو یہ multiply change ہو جائے گا تو نیچے ویلی اوپر چلی جائے سائن alpha sin beta اوپر آ گیا تو یہ نیچے آ جائے گی cos alpha sin beta plus sin alpha cos beta تو اب یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کافی مرچیز simplify ہو چکی ہیں اب اس کو صرف نیرو کرنے چھوٹا کرنے اب simplify کرنے ٹھیک ہے تو یہ sin alpha sin beta سے cancel ہو جائے گا ٹھیک ہے یہ sin alpha sin beta سے cancel ہو جائے گا ٹھیک ہے تو یہ sin alpha sin beta سے cancel ہو گیا تو پھر آپ اور cos beta ٹھیک اب آپ یہاں پر دیکھیں تو کیا یہ آپ کو فرمولا نہیں لگ رہا یہ cos alpha cos beta minus sin alpha sin beta تو یہ کس کی کو لگا یہ منس ہوگا تو ایک تو پتہ ہے آپ یہ cos ویٹا لگے گا کیونکہ دو سائن ہیں کون سا لگے گا cos alpha plus beta کیونکہ اگر plus ہو کا فرمولا پہ تب یہاں پر minus آئے گا اور over تو نیچے cos alpha sin beta plus sin alpha اور cos beta تو اس کو آپ range کر کے اگر لکھیں تو اس کو آپ پہلے لکھیں sin alpha cos beta اور اس کو آپ بعد مینے آئے plus cos alpha sin beta تو یہ کس equal سائن alpha plus beta تو اب cos alpha plus beta over sin alpha plus beta کس equal آئے گا آپ کو کیا لگتے ہے تو یہ equal آئے گا آپ کے پاس cos alpha plus beta کے تو اب یہاں پر دیکھ سکتے ہیں یہ prove ہو چکے آپ کو اس نے دیا cos alpha plus beta equal پروف کریں کہ cos alpha cos beta minus 1 cos alpha plus cos beta آپ نے simply کیا کرنا ہے cos alpha over sin alpha کی value ڈالنی ہے یہاں پر آپ کو کچھ بھی نہیں کرنا آپ کو simplify کرنا چاہیے لگتے ہیں آپ چیزوں کو simplify کرنا اور آپ دیکھتے جائیں کہ آپ کے پاس cos alpha plus beta over باقی چیزوں کو simplify کرتے چاہیے ٹھیک تو یہاں پر میں question 7 part 2 ہے آپ نے sin alpha plus beta over cos alpha cos beta کو prove کرنا 10 alpha 10 beta کی تو ہم کی کرتے ہیں یہاں سے right hand side کو لے لیتے ہیں left hand side آپ کے kis equal ہے sin alpha plus beta over cos alpha cos beta کے ٹھیک ہے تو اب یہ جو اوپر والے ہے اس کو آپ open کریں اس formula کو ٹھیک ہے کس طرح س open ہوگا یہ open ہوگا آپ sine alpha cos beta اور بیچ میں plus cos alpha اور sine beta اور یہ نیچے آپ کے پاس ہے cos alpha cos beta تو plus ہے نا بیچ میں تو آپ یہ جو ہے نا cos alpha cos beta یہ اس کے نیچے بھی ہے اور یہ اس کے نیچے بھی ہے ٹھیک ہے تو آپ اس کو separate کر کے لکھیں آپ سیپریٹ کس طرح سے ہوگا یہ sine alpha cos beta تو یہ اس کے نیچے بھی ہے نا اس کو لگ سے نیچے لکھیں cos alpha cos beta کیونکہ بیچ میں plus sign ہے تو plus اب یہ پر یہ کیا ہے ہے آپ کے پاس cos alpha sin beta over اب یہ اس کو آپ اس کے نیچے بھی لکھیں کیونکہ یہ دونوں کے نیچے ہے denominator cos alpha cos alpha cos beta تو اب یہاں پر آپ دیکھیں آپ کے پاس کیا cancel ہو سکتے ہے تو cos beta سے cancel ہو جائے گا تو آپ کے پاس sin alpha اور cos alpha کیا ہوتے جلدی آپ سوچیں اور بتائیں ٹھیک میں آپ پتا چکا ہوں sin plus یہاں پر کیا آئے جائے گا آپ کو 10 beta 10 alpha plus 10 beta ٹھیک تو یہاں پر question میں 10 alpha plus 10 beta یہ پروف کرنا تھا یہاں پر پلاس ہے ٹھیک ہے یہ جلدی میں لیکھ نہیں سکتا ٹھیک کیا